بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ ورک کرتا ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایسا ڈیوائس ہے اس کی پریسیزن بہت زیادہ ہے یعنی اس کا لیسٹ کاؤنٹ بہت کم ہے اس کے اندر ایبسلیوٹ انسرٹینڈی بہت کم ہے اب اس میں اپریٹس ہمارا کیا ہوگا ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ایک ہاف سلورڈ میرر ہے یہ ایسا میرر ہے جب اس پہ لائٹ ٹکراتی ہے تو یہ لائٹ کو دو ایسوں میں سپلٹ کر دیتا ہے کچھ لائٹ یہاں سے ٹرانس میٹ ہو جاتی ہے اور کچھ لائٹ اس میں سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اسی مٹیریل کا اسی تکنس والا یہ ایک اور گلاس ہے اس کو ہم بولیں گے جسٹ گلاس پلیٹ یہ ہمارے پاس ایک فل سلورڈ میرر ہے یہ بھی ہمارے پاس فل سلورڈ میرر ہے یہ دونوں میرر صرف لائٹ کو ریفلیکٹ کریں گے ٹرانس میٹ نہیں کریں گے یہ دونوں میرر ہم نے ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر میں سیٹ کی ہیں ان میں سے ایک میرر یہ فکس ہے اور جو یہ والا میرر ہے ایک موویبل ہے عام طور پر اس کے ساتھ سکریو گیج لگا دیتے ہیں یا ویسے بھی یہ موویبل بنایا جا سکتا ہے یہاں پر یہ ہمارا مونوکرومیٹک لائٹ کا سورس ہے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے لائٹ ٹرائول کیسے کرے گی ادھر سے مونوکرومیٹک سورسے لائٹ آئے گی جب وہ یہاں ٹکرائے گی اس باؤنڈری پہ تو یہ لائٹ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی کچھ لائٹ تو یہاں سے ٹرانس میٹ ہو جائے گی لیکن کچھ لائٹ یہاں سے ریفلیکٹ ہوگی اور ادھر سے ریفلیکٹ ہوکے ادھر چلی جائے گی اور پھر یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے واپس ادھر آئے گی اور پھر اس میں سے ٹرانس میٹ ہوکے ادھر ہماری آنکھ میں داخل ہو گئی تو یہ آپ نے دیکھا یہ جو فرسٹ ری ہے اس نے کون سا پات فالو کیا پہلے وہ ادھر سے ادھر گئی ادھر سے ریفلیکٹ ہوکے ادھر گئی ادھر سے ریفلیکٹ ہوکے یہاں ٹکرائی ادھر سے ریفلیکٹ ہوکے یہاں آئی ادھر سے پھر ریفلیکٹ ہوئی اور ٹرانس میٹ ہوکے آنکھ میں آگئی تو یہ فرسٹ رے کا پاتھ ہے فرسٹ رے گلاس میں سے تین دفعہ گزر رہی ہے ایک دفعہ یہاں پر ایک دفعہ واپسی میں یہاں پر اور ایک دفعہ ادھر سے آتے ہوئے یہاں پر تو اس طرح یہ لائٹ تین دفعہ گلاس میں سے پاس کر رہی ہے اب ہم ذرا سیکنڈ رے کو دیکھتے ہیں سیکنڈ رے یہاں سے جو عصہ ٹرانسمیٹ ہوا وہ ادھر ٹکرائے گا گلاس پلیٹ پہ یہاں سے ریفریکٹ ہوا اور وہ ادھر گلاس پلیٹ پہ ٹکرائے گا یہاں سے ریفریکٹ ہو کے واپس آئے گا اور پھر اس گلاس میں سے گزر کے وہ بھی آنکھ کے اندر یہاں پر آ گیا اب آپ دیکھو یہاں پر جب لائٹ ٹکرائی تھی تو ایک ہی لائٹ دو عصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی ایک ٹرانسمیٹ ہوا تھا ایک ریفریکٹ ہوا تھا تو آپ کو پتہ انٹرفیرنس کے لیے دو لائٹ کوہرنٹ لائٹ کا سورس ہونا ضروری ہے اور دو کوہرنٹ سورس آف لائٹ پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہی سورس کو دو عصوں میں سپلٹ کیا جائے تو یہاں پر یہ جو ہاف سیلورڈ میرر ہے یہ دو کوہرنٹ سورس آف لائٹ کو پیدا کر رہے ہیں اب یہ گلاس پلیٹ کو ہم کمپنسیٹنگ پلیٹ بھی کہتے ہیں اب ذرہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے فرسٹ ری جیسے میں نے بتایا گلاس میں سے تین دفعہ گزر رہی ہے تو سیکنڈ ری کو بھی گلاس میں سے تینی دفعہ گزرنے کے لیے ہم نے یہ گلاس پلیٹ کا استعمال کیا پہلی دفعہ یہ ٹرانس میٹڈ لائٹ یہاں سے گزری دوسری دفعہ یہاں سے گزری اور ریفلیکٹ ہو کے تیسری دفعہ پھر یہاں سے گزری اور یہ بھی آنکھ میں آگئی اب دونوں ری فرسٹ اور سیکنڈ گلاس میں سے تین تین دفعہ گزر رہی ہیں اس کا مطلب دونوں ریز میں جو گلاس کے اندر پاتھ ہے وہ ایکول ہو جائے گا تو گلاس کی وجہ سے کوئی بھی فیز ڈیفرنس یا پاتھ ڈیفرنس انوال نہیں ہوں گے تو پاتھ ڈیفرنس یا فیز ڈیفرنس صرف ان ڈسٹنسز کی وجہ سے آ رہا ہے تو ابھی ہم کمپنسیٹنگ پلیٹ یہ والا جو گلاس پلیٹ ہے اس کا نام ہے اس کا کام کیا ہے ایکولائز دا پاتھ آف لائٹ ان گلاس یہ گلاس کے اندر دونوں لائٹ کے پاتھ کو ایکولائز کر رہی ہے یہاں پر جب ہم ٹیلیسکوپ لگا کر اس کو ابزرو کریں گے تو ہمیں اس طرح سٹریٹ برائٹ اور ڈارک فرنجز نظر آئیں گی تو یہ ہماری فرض کرو کروس وائر ہے ٹیلیسکوپ کے اندر اور یہاں پر آپ کو برائٹ اور ڈارک فرنجز آلٹرنیٹیو لی نظر آ رہی ہیں جہاں پر کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہا ہے وہاں پر برائٹ فرنجز بن گئی اور جہاں پر دسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہا ہے وہاں پر ڈارک فرنجز بن گئی اب فرض کرو ہم اس میرر کو لیمڈا بائی ٹو ڈسٹنس موو کرتے ہیں اگر یہ میرر لیمڈا بائی ٹو ڈسٹنس پیچھے چلا جائے گا تو لائٹ کے پاتھ میں لیمڈا کا فرق آ جائے گا لیمڈا بائی ٹو پاتھ جانے میں زیادہ ہو جائے گا اور لیمڈا بائی ٹو واپس آنے میں زیادہ ہو جائے گا تو لیمڈا بائی ٹو اور لیمڈا بائی ٹو مل کے پاتھ ڈیفرنس آ جائے گا لیمڈا اور یہ والی برائٹ فرنجز اس کی جگہ آ جائے گی یعنی ایک فرنجز آگے شفٹ ہو جائے گی یہ والی برائٹ فرنجز یہاں پہنچ جائے گی یہ والی برائٹ فرنجز یہاں پہنچ جائے گی یعنی جب مرر ایک لیمڈا بائی ٹو موف کرے گا ایک فرنج یہاں سے آگے شفٹ ہو جائے گی جب دو لیمڈا بائی ٹو موف کرے گا دو فرنجز یہاں سے آگے شفٹ ہوں گی تین لیمڈا بائی ٹو موف کرے گا تو تین فرنجز آگے شفٹ ہو جائیں گی تو اگر ایک فرنج شفٹ ہو رہی ہے تو دسٹنس ہے لیمڈا بائی ٹو دو فرنجز شفٹ ہو رہی ہیں ٹو لیمڈا بائی ٹو تین فرنجز شفٹ ہو رہی ہیں تری لیمڈا بائی ٹو اور اگر ایم فرنجز شفٹ ہوئی ہیں تو پھر جو میرر نے ڈسٹنس کور کیا ہے وہ برابر ہوگا ایم لیمڈا بائی ٹو اس میں یہ جو ایل ہے یہ وہ ڈسٹنس ہے جو اس میرر نے کور کیا ہے اور اس میں جو ایم ہے وہ وہ فرنجز کی تداد ہے جو آگے شفٹ ہو رہی ہیں لیمڈا ویولیند آف لائٹ ہے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوگا لیسٹ کاؤنٹ وہ سمالیسٹ مییرمنٹ ہے جو ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں جو سمالیسٹ ریڈنگ ہم یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جب ڈارک فرنج برائیٹ کی جگہ پر آ جائے یا برائیٹ فرنج ڈارک فرنج کی جگہ آ جائے تو یہ سب سے چھوٹی ریڈنگ ہے جو ہم اسے نوٹ کر سکتے ہیں اگر برائٹ برائٹ کی جگہ آ رہی ہے تو میرر کا ڈسٹنس تھا لیمڈا بائی 2 اگر برائٹ ڈارک کی جگہ آ رہی ہے یا ڈارک برائٹ کی جگہ آ رہی ہے تو میرر کا ڈسٹنس اس سے بھی آدھا ہو جائے گا یعنی لیمڈا بائی 4 تو اس کا مطلب جو مینیمم ڈسٹنس ہم یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں وہ لیمڈا بائی 4 ہے تو یہی لیسٹ کاؤنٹ بن گیا لیمڈا بائی 4 اور جتنی کم ویولنٹ والی لائٹ یوز کریں گے اتنی لیسٹ کاؤنٹ بھی کم ہو جائے گا اتنی اپسلیوٹ انسرٹینٹی کم ہو جائے گی اور اتنی میئرمنٹ یا ڈسٹنس زیادہ پریسائزلی میئر کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم سب سے چھوٹی ویزیبل لائٹ میں ویولنٹ کو یوز کریں ویزیبل میں جو سمالیسٹ ویولنٹ ہے وہ فور ہنڈر نینو میٹر ہے تو یہاں پر فور ہنڈر نینو میٹر رکھیں تو فور اوبر فور یہ آجے گا ہنڈر نینو میٹر یا زیرو پائنٹ ون مایکرو میٹر یا زیرو پائنٹ ٹرپل زیرو ون میلی میٹر تو یہ مایکلسن انٹرفیرو میٹر کا لیسٹ کاؤنٹ ہو گیا مایکلسن نے ون میٹر کی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن کی انٹرفیرو میٹر کی مدد سے مایکلسن نے بتایا کہ ون میٹر وہ ڈسٹنس ہے جو برابر ہوتا ہے ون ڈبل فائیو تھری ون سکس تھری پائنٹ فائیو لیمڈا کے اور یہ لیمڈا کیا تھا یہ لیمڈا تھا ویولنٹ آف ریڈ کیڈمیم لائٹ کیڈمیم میں سے جو ریڈ لائٹ امیٹ ہو رہی ہے اس کی ویولنٹ کا اتنے ٹائمز ون میٹر کہلاتا ہے تو یہ تھا میرے بیٹے مایکلسن انٹرفیرو میٹر کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ کیجئے گا کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ